بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا جو ہے گوشت کی ڈشنز کے ساتھ میٹھا بھی تیار ہو جائے گا تو بس ہمیں یہ مختصر سے انگریڈینٹس چاہیے میں اوریو بسکٹس ہیں ان کو توڑ لیا ہے ہاتھ سے اور یہ مینگوز ہیں کوئی بھی اپنی پسند کے مینگوز لے لیں اور ان کو اس طرح سے کیوز میں کاٹ لیں اوریو بسکٹس ہیں ان کو میں نے ثابت رہنے دیے دیکھتی ہوں کہ کیسے اس کی اسیمبلنگ ہوگی اور یہ سمپل جو ہے وہ کریم ہے جس کو میں نے اس طرح سے پائپنگ بیگ میں ڈال لیا ہے اور اب میں جو ہے وہ اس ریسپی کو شروع کرتی ہوں تو آپ کو اس کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنیں گی اچھا جی یہ جو ہے ڈش اس کو ہم شروع کرتے ہیں اسیمبلنگ اس میں ٹوٹے ہو جو اوریو بسکٹس ہیں وہ جلدی جلدی سے نیچے ڈال دیے اور ان کو بس اس طرح آرام سے آپ نے پھیلا دینا پھر آپ نے یہ لے لینا ہے جو پائپنگ میں کریم ہے اور اس کی ٹپ آگے سے کٹ لینا ہے اور اب جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ کٹ لیتے ہیں اس کے اوپر آپ نے کریم لے لینی ہے آم جو ڈیری کریم ہوتی ہے وہ لے لیں پائپنگ بیگ سے کر لیں پائپنگ بیگ نہ ہو یا یوز نہ کرنا چاہیں تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پیالی میں نکال لیں اور اس میں مکس کر کے تو اس کے ساتھ یہ والا سٹیپ کر لیں اچھا کیونکہ کچھ کریم جو تھی نا وہ فریج میں رکھی بھی تھی اور کچھ روم ٹیمپریچر پہ تھی اس لیے اب اس کو میں یہاں رکھ دیتی ہوں اب اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ڈالیں گے مینگو چنگس مینگو چنگس کی ایک لیئر باہر روڈ پہ آئی سٹیم والا ہے اور وہ اپنا میوزک بجا رہا ہے سوری اس کے لیے معذرت اس طرح سے مینگو سے یہ والی لائن ہم پھر دیں گے دوبارہ جو باقی کی کریم ہے اس کو ہم مینگو سکی اوپر ڈال دیں گے آپ کی مہمان زیادہ ہوں تو آپ ڈش کو بڑھا کر لیں اور زیادہ مہمانوں میں بھی آپ چھوٹی چھوٹی ڈشز میں دو تین اس کی جو سردنگ سے وہ بنا سکتے ہیں اور اب اس کی فائنل ڈیکوریشن اوریوز 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 کو ہم نے ہاف ہاف کریم میں ڈپ کر دیا کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت یقین ہوتے ہیں اوریو بسکٹس کے تو یہ ہو گیا اور اب بیچ میں ہم تھوڑا سا مکس کریں گے کچھ اوریو ٹاپ پہ ڈال دیں گے اور اور کچھ یہ ہے ہم مینگو چنگس ڈال دیں گے ہماری یہ جو سویڈ ڈش ہے وہ اب سرب کرنے کے لئے رڈی ہے اس کو جو ہے وہ آپ فرج میں رکھیں گے تھنڈا کریں گے مہمان آئیں گے تو آپ ان کو تھنڈا تھنڈا سرب کریں گے اس میں کوئی بھی اوپر سے اپنے چینی یا کنڈنس ملک نہیں ڈالا اس کے بغیر یہ ڈش بلکل مکمل ہے تو مزیدار سی یہ سویڈ ڈش جو ہے بہت جلدی بننے والی اس عید پہ آپ ٹرائے کریں اور آپ کے مہمان بہت خوش ہو کر جائیں گے پھر ملتے ہیں جلدی جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ